دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیپڑوں میں جمع ہوئے بلگم کو نکالنے کے بہت آسان طریقے دوستو خانسی ہونے پر اکثر کف کی سمسیاں ہونے لگتی ہے کف جمعنے کی وجہ سے چھاتی اور گلے میں ہمیشہ بہاری پل لگنے لگتا ہے ایسے میں کچھ گھریل اوپائے ہیں جنہیں اپنا کر آپ کف کی سمسیاں سے پوری طرح سے چھپکارہ پا سکتے ہیں پہلا نسکہ ہے ادرک اور سہد ادرک اور سہد کھانے سے سردی چکام کے ساتھ کف کی سمسیاں بھی پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے دوستو اس کی لئے آپ دو انچ لمبا ادرک کا ٹکڑا لے لیجیے اور اس کو چھیل کر ساف کر کے کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیجیے اور اس میں تین چمچ سدھ سہد بلا لیجیے اور اس پیسٹ کو آپ دن بھر میں تین بار کھائیں سبح دوپہر اور سام دوستو ایک ہی دن میں آپ کی یہ سمسیاں دور ہو جائے گی اور یدی ایک دن میں نہ ہو سکے تو دوستو لگاتار آپ اس کو تین دن تک لیں اور تین دن میں آپ کی کف کی سمسیاں پوری طرح سے دور ہو جائے گی دوسرا اپائے ہے گرارے کرنا کف سے چھٹکارہ پانی کے لئے گرارے کرنا بھی بہت زیادہ فائد مند ہے اس کے لئے آپ ایک گلاس پانی گرم کریں اور اس میں دو یا تین چھٹکی نمک ملائیں اور اس پانی سے آپ صبح اور سام دو بار گرارے کریں آپ دیکھیں گے کہ دو یا تین دن کے اندر کف سے پوری طرح سے چھٹکارہ مل جائے گا تیسرا اپائے پیاج اور نیمبو پیاج اور نیمبو کی استعمال سے کف کی سمسیاں سے چھٹکارہ آسانی سے پایا جا سکتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ پیاج کو چھیل لیجے ساف کر لیجے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پیس لیجے اس کا بھی آپ پیس بنا لیجے اور اس کے بعد اس میں ایک نیمبو کا رس ملا دیجے پھر دونوں کو ایک کٹوری پانی میں اُبال لیجے اور اچھے طرح سے اُبال لنے کے بعد آپ اسے ایک چمچ سہد کے ساتھ پی سکتے ہیں دوستو یہ نسخہ آپ کو پورے دن میں صرف ایک بار ہی لینا ہے آپ صبح لے سکتے ہیں یا دوپہر میں بھی لے سکتے ہیں ویسے صبح لینا زیادہ فائد مند ہوتا ہے چوتھا نسخہ ہے کالے مرچ کھانے میں سواد بڑھانے کے ساتھ ساتھ کالے مرچ میں کئی عوصدیے گن بھی موجود ہوتے ہیں اس کی استعمال سے آپ کف کی سمسیہ سے پوری طرح سے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں سب سے پہلے آپ کالی مرچ کے دس دانے لے لیجے اور ان کو اچھے طرح سے پیس کر پورڈر بنا لیجے اور اس میں ایک چمچ سودھ سہد ملا لیجے اور اس پیسٹ کو ہلک آسا گرم کر کے یعنی صرف دس سیکنڈ کے لیے گرم کریں اور پھر اس کو پی جائیں دوستو یہ نسخہ بھی آپ کو صبح خالی پیٹ لینا ہے اور آپ دیکھیں گے تین دن کے استعمال سے ہی آپ کا گلے میں یا فیپڑوں میں جمع ہوا کف نکل جائے گا یدی آپ اس نسخے کو صبح خالی پیٹ نہ لے سکیں تو آپ اس کو رات کو سوتے سمیں لے سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا اپائے ہے اس سے بھی آپ کے کف کی ساری سمسیہیں دور ہو جائیں گی دوستو یہ چار اپائے ہم نے آپ کو بتائے ہیں چاروں میں سے جو گرارے والا اپائے ہے یہ تو آپ کو ہر روچ کرنا ہی ہے اور تین اپائے میں سے کوئی بھی آپ ایک اپائے کر لیں گے تو دو سے تین دن کے اندر آپ کے کف کی سمسیہ پوری تحصے دور ہو جائے گی دوستو یدی ہم ان کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو ان کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ پوری طرح سے سیف ہے اور سرکشت ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی ہماری ویڈیو اور بتائیں ان اس کے آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہماری چل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی پھر لوٹیں گے کچھ نئے مرچ اور ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تب تک آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں